اسلام علیکم ناظرین عمران یعقوب خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ باشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کی جو سینٹ کمیٹی ہے خارجہ امور کی اس میں ڈانلڈ لو نے جو کہ اسسسٹنٹ سیکیٹری سٹیٹ ہیں ان کی طرف سے ایک ہیرنگ تھی جس میں جو خاص طور پر سائفر کے معاملات اور پاکستان میں انتخابی معاملات ہیں اس کے اوپر سوال و جواب بھی ہوئے انہوں نے جوابات بھی دیئے اور یہ کافی زیادہ موضوع بحث رہی میٹنگ اور یا جو بھی آپ اس کو سیشن کہلیں یا بریفنگ کہلیں اور اس کے اوپر ظاہر ہے ہر کوئی جماعت کا اپنا اپنا موقف ہے پی ایم ایلین اس بات پر خوش نظر آتی ہے کہ ان کے موقف کی تصدیق ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی سائفر میں اس طرح کی دھمکی تھی ہی نہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی بھی اس معاملے پر خوش نظر آتی ہے کہ ان کا موقف کے جو انتخابات ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے ہیں اور اس میں بے انتہا بے قائدگیاں ہیں اور دھاندی کی شکایات ہیں تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں تقویت ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم جو پاکستان کے ریلیشنشپس ہیں باقی ممالک کے حوالے سے ان کے حوالے سے بھی ڈانلڈ لو نے کچھ اہم گفتگو کی اور یہ گفتگو جو ہے وہ کافی زیادہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ضرور بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ اس سے کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا اور آئندہ جو پاکستان کے خارجہ امور ہیں اس کے حوالے سے کیا ڈائریکشن رہے گی پاکستان کی اور اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو سرحدی کشیدگی ہے پچھلے دنوں دیکھنے میں آئی اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے اور پھر جو ملک کی اندرونی سیاست ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا بڑا ضروری کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف بظاہر ایک مفامت کی سیاست کی بجائے مضاحمت کی بات کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ایسا بھی آ جاتا ہے جہاں پر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مفامت کی بات بھی چاہتے ہیں تو یہ سب ہوگا کیا اور کیسے ہوگا اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آج خاص طور پر پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر جنرل لٹائیڈ عبدالقیوم صاحب پاکستان مسلم لگ نون کے سینئر رانوہ بہت بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب آپ نے آج پروگرام کے لیے وقت نکالا جنرل صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گی میں اور پھر عمران صاحب بھی بیچ میں اپنی رائے بھی دیں گے اور آپ سے سوالات بھی کریں گے لیکن خاص طور پر جو یہ ڈانرڈ لوگ کی ساری ہیرنگ تھی اس کے اوپر میں آپ کا موقف ضرور جاننا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی کنفیوشن ہے کہ پی ایم ایل این کا اس کے اوپر موقف ہے کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سائفر سیرے سے آیا ہی نہیں کیونکہ ڈانرڈ لوگ کی تو بیان کچھ اسی طرح کا نظر آتا ہے یا پھر کوئی موقف آپ کا اس طرح کا ہے کہ جی سائفر تو آیا تھا لیکن اس کا مطن یہ نہیں تھا جو پی ٹی آئی کہتی ہے تو اگزیکلی پی ایم ایل این کا موقف ہے کیا اس سائفر کے معاملے پر دیکھیں سمینہ اس میں بڑی کلیر بات ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ نے ریجیم چینج کے لیے یہ ساری بات کی اور پھر انہوں نے سائفر اٹھا کے اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ڈانرڈ لوگ نے بلکل یہ نہیں کہا کہ ان کی ہمارے ایمبیسڈر سے ملاقات نہیں ہوئی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں اس نے اس کو ڈینائے کیا کہ ہماری کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں تھی کہ ریجیم چینج ہم نے پاکستان میں کرنی ہے اور جس کو سائفر کو وہ ہاتھ میں لڑا رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ نارمل اکل کا بھی تقاضی یہ ہے نا کہ کسی ملک کے اندر ریجیم چینج کرنی ہو تو اس کے ایمبیسڈر کو بلا کے آپ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ریجیم چینج کرنے کے لیے اور یہ وہ آپ کے ایمبیسڈر کی ہر ملک میں باتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس کی اوپر جو وہ سائفر کا ایک میسیج کوڈیڈ میسیج بھیجتا ہے اس کو سائفر کہتے ہیں اور وہ بڑی فرینکس ہی ہوتی ہے چونکہ لیکن انٹرنل پرائیویٹ گپ شپ کو بھی ساری کو آئی لائٹ کیا جاتا ہے جس سے فارن آفز اپنا ایک تاثر قائم کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے لیکن جو آفیشل بات چیت ہوتی ہے وہ اس کا ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتا ہے تو اس لیے مسلم لیگ نون کیا ہر زیہوش انسان یہ سمجھتا ہے کہ ریجیم چینج کی کوئی کسی قسم کی امریکہ کی طرف سے نہ کوشش تھی جس کو انہوں نے بھی ڈینائی کیا انہوں نے بھی ڈینائی کیا اور ہمارے ایمبیسڈر نے بھی ڈینائی کیا تو یہ ہے اس کا کہ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس سائفر میں کوئی اس طرح کی دھمکی نہیں تھی کہ اگر نہیں حکومت چینج ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تو پاکستان کو کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے کیا یہ نہیں لکھا ہوا تھا اس میں اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے کوئی دھمکی دی ہو یا کسی قسم کا بھی اس طرح کی کاروائی کی ہو تو وہ خود تھوڑی نہ مانے گا آ کے کہ ہاں ہم نے ایسا کیا ہے تو اس لیے یہ کہنا یہ تو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ ڈاناللو آ کے یہ اطراف کر لیں گے کہ ہاں جی ہم کسی طرح بھی اس میں ملوث تھے یہ اپنی جگہ ایک تنقید ہے اور دوسری یہ بات کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی دھمکی دی ہے تو کیا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس خط میں ایسا کچھ تھا یا ایسا کچھ تھا ہی نہیں سرے سے نہیں دیکھیں اس خط کے اندر جو کچھ تھا وہ نیشنل ہماری جو سلامتی کی کانسل ہے اس کے سامنے سارے اس کے کانٹنٹس رکھے گئے تھے ہر کسی نے دیکھا اور ساروں نے یہ کہا کہ ییس یہ آپس میں ان کے اپنے ایک ویو پوائنٹس چائنہ کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے ایمبیسیڈر کو وہ بڑی اپنے طور پر بتاتے ہیں آپ کے ملک کے علاق کیا ہیں اس ملک میں ہماری کتنی انویسٹمنٹ ہے اس کو سیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ڈیمارش کس پر یہ کیا گیا تھا کانفیڈنشلی ہے ڈیمارش کیا گیا تھا وہ کس بات پر کیا گیا تھا دیکھیں دیکھیں نا ڈیمارش شاید اس کی اوپر کیا گیا ہو میں نے تو وہ دیکھا نہیں پڑا نہیں اس کو لیکن اس کا وہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو یہ اسسسنٹ سیکرٹری ملا تھا اس کو ہمارے ایمبیسیڈر کو اور اس کے اندر کئی چیزیں ایسی اگر وہ سیجیسٹ کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر فلان چیز ہونی چاہیے یہ جو ان کا ڈومین نہیں ہے تو اس کے اوپر فارن آفیس نے موضوع سمجھا ہوگا اور انہوں نے اس کا ڈیمارش کیا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب تو بالکل نہیں تھا کہ امریکہ انٹریسٹڈ تھا پاکستان میں حکومت کو چینج کرو اور انہوں نے کوئی ریجیم چینج کرنے کے لیے کیا اور آپ کو یاد ہوگا سمینا کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا یو ٹن لیا بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں تھی ٹھیک تھا میرا تو مجھے اٹانے میں وہ جنرل باجوا کو بلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا اور پھر یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایک لابیسٹ وہاں امریکہ میں لگا کہ ان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی سارا کیا تو مقصد یہ تھا کہ ریجیم چینج کسی نے نہیں کی باقی آپ کی جو تلخ حقائق ہیں مختلف ممالک کے ساتھ وہ آپ باتیں چیتے ہوتی رہتی ہیں آپ کی اور اس کے اوپر کئی دفعہ آپ مارچ بھی کرتے ہیں آپ کئی چیزوں کے اوپر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کا یہ نہیں ہے اس قسم کی چیزیں سنسے مجھے اجازت دیجئے کہ میں عمران صاحب کب اس پر موقف لینا چاہ رہی ہوں کہ جو ڈانلڈ لون کی عمران صاحب ہیرنگ تھی آپ کو کیا لگا کس کے موقف کی تائید ہوئی ہے اور کس کے موقف کو انہوں نے نہیں ونڈیکیٹ کیا بسم اللہ الرحمن 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 سمینہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ ڈانلڈ لون کی جو بریفنگ ہوئی ہے اس کمیٹی میں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ امریکی انتظامیاں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے انہوں نے اپنا جو ہے ان کا نکتہ نظر وہ بیان کیا ضروری نہیں کہ ہم تمام لوگ بطور ریاست پاکستان اسے متفق ہو یا پاکستان اس کو ایز ایز قبول کر لے لیکن آپ کو ان کا موقف کس کے قریب کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہی بات ارض کر رہا ہوں کہ کیونکہ اس میں ابحام موجود ہے دو طرح سے آپ چیزیں اگر دیکھیں دفتر خارجہ کا اس پہ کیا ریاکشن آیا ہے ہمارے دفتر خارجہ کا ہمارے دفتر خارجہ کہتا ہے کہ ایسا جو ہے وہ آز غلط فہمیوں کی بنا پر اس طرح کا اظہار خیال کیا گیا اور اس سلسلے میں امریکی حکام سے بات بھی کی جائیں گی اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن ہمیں یہ بھی ایک دیکھنا پڑے گا کہ کیا کسی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کھلے عام اس طرح سے دوسرے ممالک کی انٹرنل جو پولیٹکس ہے یا چیزیں اس پہ اپنا اظہار خیال کر سکے یا انٹرفیر کر سکے آپ جو بار بار ابھی جنرل صاحب سے پوچھ رہی تھیں کہ ڈیمارش کیوں کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ سفارت کاری کے بھی اپنے اصول اور ذابطے ہوتے ہیں امریکہ بادر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خاص طور پہ پاکستان یا تھرڈ ورڈ کنٹریز میں کسی کی کوئی نہ خارجہ پالسی ہو نہ داخلہ پالسی ہو جو امریکہ چاہے وہ ہو جائے اور پھر اس میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر جو انٹرنل ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس کو غلط رنگ دیتے ہیں اگر یہ پی ٹی اے کی بات کی جائے سائفر کی بات کی جائے تو دیکھیں اس وقت بھی پی ٹی اے نہیں اس کو کس طرح سے استعمال کیا اس میں اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایسے لگتا ہے تھا کچھ ہوا کچھ بنایا کچھ دکھایا کچھ اور اس پہ پھر ساری پوری ایک پولیٹکس جو ہے وہ رچائے گئی تو یہ ساری چیزیں آپ سیاسی طور پہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ملک کے لیے یہ چیزیں فائدہ مند نہیں ہوتی اس کا نقصان ہوتا ہے امریکہ نے یہ بات کوئی ڈلیٹ لیکن اس پہ تو عمران صاحب بڑا بیسک سوال آج کل سائفر کیس کی اپیل بھی چل رہی ہے اسلامباد آئی کوٹ میں اور وہاں پہ بڑا ریلیونٹ سوال جد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگزیکلی سائفر ہے کہاں یہ تو کسی نے دکھا ہی نہیں ہیرنگ میں اب ایک دفعہ سائفر سامنے آئے تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل مطن یہ تھا اور اس کو عمران خان نے ایگزیجریٹ کر کے یا منوپلیٹ کر کے یوں یوز کیا جب اصل کسی نے دکھا ہی نہیں جد صاحب نے بھی نہیں دکھا تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے منوپلیٹ کیا تو وہ تو خود عمران خان صاحب نہیں گم کر دیا نا وہ تو اس کی کوپیاں پڑی نہیں ہیں نا منگانی کوئی مشکل تو نہیں جنرل صاحب آپ مجھے یہ فرمائیے کہا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب نے جو یوٹر نے لیا یا جس پہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے یہ کہا کہ گم ہو گیا یا انہوں نے گم کر دیا دانستہ یا نہ دانستہ طور پر وہ گم ہو گیا تو اس کے بعد کوپیاں تو ہیں جیسے سمینہ کہہ رہی تھی تو آپ نے یہ سمجھتے کہ اس وقت تو شاید سیاسی طور پر انہیں فائدہ ہوا لیکن یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس سے ان کی سیاست کو نقصان ہوں گا جا فار شور دیکھیں نا انہوں نے میس سینڈل کیا نا اس چیز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملکوں کے ساتھ معاملات میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہر ملک کے ساتھ ان کی بہت سی جو پسچلمن باتیں ہوتی ہیں جو فارن آفس تک آتی ہیں اور پھر جب اس کو فارم اس کو اب باقیدہ ایک فارمن پالیسی بنایا جاتا ہے تو وہ پھر سامنے آتی ہیں تو یہ اس طرح کی ایک گفتگو کو اگر انہوں نے آ کے بیٹھ کے ان کے ساتھ کی ان میں سے اور پھر یہ انہوں نے کوئی لکھ کے نہیں دیا امریکہ نے کہ جی میں ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے یہ ہمارے اپنے امبیسڈر کا وہ وہاں تھا تو اس نے نوٹس اپنے طور پر بنائے بعد میں میٹنگ کے بعد اور یہ اس کا ایک ویو پوائنٹ تھا کہ وہ ہمیں جنرل یہ 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 کہہ رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ آئی ام شور کہ جو اوریجنل سائیفر اگر میس پلیس ہوا ہے یا کیا گیا ہے جو بھی ہوا ہے اس کے کانٹینٹس تو سب پہ واضح تھے نا وہ تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر ہائی لائٹ بھی کیا گیا اور سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ریجیم چینج کا کہہ رہے ہیں اور ریجیم چینج ہوگی ہے آپ کو پتہ ہے امران کے پاکستان میں ریجیم چینج کیسے ہوئی ہے وہ ایک کانسٹیچوشنل طریقے سے نو کانفیڈنس ووٹ آیا ہے وہ لوگ جو اس مائنارٹی پارٹی کے ساتھ اکٹھے ہو کے حکومت بنائی ہوئی تھی اور یہ مینڈیٹ چوری کر کے وہاں آئے تھے سر اب تو آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ نے انہیں کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے خاجہ عاصف صاحب آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں اور آپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ زبیر محمد زبیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں نے ان کے کہنے پر لے کے آئے ہیں دیکھیں سمینہ کسی کے کہنے کی اوپر لے کے آئے ہیں یا وہ کیا ہے یہ پوائنٹ ہے کہ کانسٹیچوشنل وے میں ہر پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آلائنس کرے یا اس آلائنس کو توڑ دے اگر اس کو کسی نے زیاد بکر یا کسی نے کہا تو وہ دی ور نٹ باؤنٹ تو لسن ٹو دیم کہ بھئی یس ابھی چونکہ باجہ صاحب کہہ رہے ہیں یا فلانا کہہ رہے ہیں باجہ صاحب نے بارہا یہ کہا کہ ہم ابھی ہم ان کو لے کے آئے ہیں تو ایم کیو ایم والے انہوں الگ ہو گئے دوسری پارٹیاں الگ ہو گئے ان کی حکومت ٹوٹ گئی ابھی اس کا جو سارا ملبا ہے پہلے انہوں نے امریکن کے موں پہ ملنا شروع کیا پھر اس کو تو چھوڑ دیا پھر یہ آرمی کی اوپر آگئے پھر یہ اور یوٹن کے یوٹن لیتے رہے دیکھیں آپ اپنی کرکردگی کو اوپر دیکھیں آپ کو ایک اللہ نے موقع دیا تھا آپ اس کا فائدہ اٹھا کے اور اپنے اتعادیوں کو بھی ساتھ رکھتے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعمل رہتا اب چھوٹی چھوٹی بات تو بھی دفرنس ہوتا رہا تو اس کی اوپر کوئی ایک پارٹی تو جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ گوھر علی خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسد مجید جو ہیں وہ آئیں اور وہ ڈونرل لو کے جو بیان ہے اس کی روشی میں اپنا بیان دیں کہ اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا وہ سچ تھا یا وہ جھوٹ تھا یا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسد مجید صاحب کو آکے کلائریفکیشن دینی چاہیے دیکھیں جو اس وقت کے ایمبیسڈر تھے انہوں نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ دے کے ٹوٹلی کلائریفائی کیا ہوا تھا کہ کیا ہوا ہے ابھی جو گوھر صاحب کی میں نے بات سنی ہے گوھر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو لو کی پریزنٹیشن تھی اس سے یہ ظاہر ہوئے کہ میٹنگ ہوئی نہیں ہے وہ اس نے کبھی بھی نہیں کہا میٹنگ نہیں ہوئی ہے تو اس کو اس نے کیا کلائریفائی کرنا ہے جبکہ ہمارا امبیسڈر کہتا ہے ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں بہت سے مسائل ہمارے ڈسکس ہوئے ہیں اور ہم نے یہ کیا ہے تو میرا تو نہیں خیال کہ ابھی دوبارہ ان کی مرضی کے مطابق آئے گا ہے ایکشیولی یہ ایک ایمبیرسمنٹ ہے ان کی پارٹی کے لیے اور جس کے لیے کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے جب دونوں سائیڈز کہہ رہی ہیں چلیے اب تھوڑا سا آگے سریٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے اس کے اوپر جو پاکستان کے حال یا انتخابات ہیں اس کے اوپر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ بڑے پیمانے پر بے ذاپتگیاں بھی ہوئی ہیں دھانلی کی شکایات ہیں اور بھی جو اس سے پہلے بھی election day سے پہلے بھی سب کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی انہوں نے questionable قرار دی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت 2024 کے election ہوئے ہیں overall internationally ان election کی ساکھ جو ہے وہ اس طرح سے acceptable نہیں لگ رہی اور لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں تو اس پہ کوئی serious commission بنانے کا یا کوئی special investigation کرنے کا آپ لوگوں کا ہے ارادہ ہے کہ کوئی اس میں judicial commission بنا دیا جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن نے بھی like many other agencies international and national نے کہا کہ اس کی اوپر بہت سی شکایات ہیں اور بہت سی خرابیوں وہ شکایات کی بات کرتے ہیں جس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ جہاں شکایت ہے وہاں آپ national جو ہمارا election commission کے پاس جانا ہے پھر آپ کے appellant tribunals کے پاس جانا ہے پھر courts میں جانا ہے اور بہت سی چیزیں reverse ہو سکتی ہیں اور ان سے کبھی مسئلے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے وہ تو ایسا لمبے کا نہیں بی بی دیکھو طریقہ تو آپ کو within the bounds of the constitution rules کرنا ہے یہ جو شکایت ہوتی ہے election کی اوپر آپ دیکھیں حالی میں ریشیا میں election ہوا ہے پوری دنیا میں آگے پیچھے کہ جی فیک ہے شیم election ہوا ہے انڈونیشیا میں ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی آپ نے constitution amendment کر کے اس کے اندر دھاند لی ہوئی ہے امریکہ کے election کی اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ نے کیا کچھ اس وقت نہیں کیا تھا ایران کے election کی اوپر لوگوں کی مختلف باتیں ہوئی بنگلہ دیش میں ابھی election ہوا ہے اس کے اوپر بھی پوری دنیا کے اندر آگے پیچھے رہولا پڑا ہے اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہی ہے جو آپ کے پاس ایجنسی زیادہ دارے ہیں ابھی ایم شور کہ اپوزیشن کا اعتماد ہے کورٹس کے اوپر تو وہ سپریم کورٹ تک سے یہ چیزیں جائیں گی and we believe that جو اگر کہیں کوئی شکایت ایسی ہے جو جینورن ہے اور اس کے خرابی وہ سامنے آتی ہے تو those people will be ڈی سیٹڈ تو اس کا یہی طریقہ ہے صرف ہیر سے پہ تو نہیں جاتے آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایک پوائنٹ ہے جو ان کے لحاظ سے سٹرانگ پوائنٹ ہے اور قومی لحاظ سے ایک ویک ایریا قوم کے لیے وہ سوشل میڈیا ہے جو اتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو آپ سچ ماننے پہ تیار ہو جائیں اور کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے اور ایسا جوڑ جوڑ کے لگاتے ہیں کہ کرتے ہیں تو یہ پراپیگنڈا ہی ہے کہ ساری چیزوں کو چل رہا ہے لیکن ایک ان ایشور یوں کہ الیکشن جدر بھی ہوتے ہیں کوئی نے کچھ شکایات ہوتی ہیں ان کو اعزالے کے لیے ایک طریقہ ہے جی ٹھیک ہوئے آپ کے آپ کی حال سے بائی انڈ لارج الیکشن ٹھیک ہوئے بائی انڈ لارج ٹھیک ہوئے چھوٹی موڑی شکایات دیکھیں میں یہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جب شروع میں سارا دن چلتا رہا بڑا پیس فل ساری کچھ ہوتا رہا اس کے بعد جن لوگوں کو شکایت ہے ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپیل کرے اور وہ اپنے کیسز کو دوبارہ کچھ لوگوں کی گنتی ہوئی ہمارا ادھر فیصلہ باد کے اندر ایک ایم این اے جو کہ ہارا ہوا تھا وہ پھر ریکاؤنٹ کیا تو جیت گیا خیبر پختول خواہ میں فضل الرحمن صاحب کو شکایات ہیں ان کے ضرور ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے اور بھی جہاں جہاں کہتے ہیں وہ ان کے اوپر ریکاؤنٹنگ ہو اور اس کے مطابق مسئلہ یہ نا جہاں وہ کہہ رہے ہیں وہاں نہیں نا جہاں پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہیں پہ بس ہو رہی ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مسترد ووٹ دس دس ہزار جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہوئے ہیں بہرحال مجھے دو تین اور امپورنٹ چوئیز یہ پوائنٹس کے اوپر بھی آپ سے رائے لینی ہے تو میں ضرور اس کی طرف بڑھوں سر یہ جو معاملہ ہے کیپی وزیرعالہ کے حوالے سے اس کے اوپر ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے انہوں نے آکے ملاقات بھی کی بہرحال ایسا لگا کے چلے چلے آپس میں کوئی برف پگل رہی ہے آج پھر انہوں نے کچھ تلخی میں بات کی ہے اور اس کی وجہ بھی نظر آتی ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری ناقابل زمانت جاری ہوئے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے بھی پھر یہ بات کی کہ بھئی اس طرح تو پھر ہم بھی کروا دیں گے کیپی سے تو یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ کیسے رکے گا سر یہ ادھر سے کیا یہ درست بات ہے کہ ایک منتخب وزیرعالہ ہے اس کے وارنٹ ناقابل زمانت جاری ہوئے وہ تو پھر ظاہر تلخی تو آئے گی دیکھیں اس کے لیے بھی آپ کے پاس جو راستے ہیں وہ قانون اور آئین کا راستہ ہے عدالتی راستے ہیں اگر آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے اور ناقابل زمانت قسم کے آپ کے اریسٹ گریفتاری کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو آپ عدالتوں کو رجوع کر کے ان کو ریورس کرائیں یا اپنے آپ کو پیش کریں دیکھیں گنڈاپورک صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک کی اوورال سیچویشن تو اتنی اچھی نہیں کسی لحاظ سے بھی لیکن سب سے زیادہ جو ورسٹ سیچویشن ہے وہ خیبر پختونخواہ کی ہے اور اس کے اندر ورسٹ اس لیے ہے کہ وہاں یہ ٹیررزم کے بھی بہت سارے واقعات ہیں ان کی پلیٹ میں بہت کچھ ہے وہاں سمگلنگ بھی ہوتی ہے ڈرگ ٹریفیکنگ بھی ہے ہیومن ٹریفیکنگ بھی ہے آپ کے ٹرائبل بیلٹ کو مرج کرنا ہے آپ کا بڑا ٹال آڈر ہے اور اس کے لیے ان کو مرکزی حکومت کے ساتھ مل کے جیسے آج بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک مرکزی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی ساروں کو مل کے آگے کرنا ہے تو اس لیے مطلب ہے کہ وہ جب آپ ملتے ہیں تو ساری باتیں آپ مانتے ہیں آپ آر چیز کرتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ وہ مولا جٹ ٹائپ کی فلمیں کے ڈائل آگ بھیجیں گے تو وہ ابھی الیکشن ختم ہو گئے ہیں ابھی گورنس کی فیز شروع ہو گئی ہے آپ اپنے بیسٹ پرفارمنس کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جائیں اور جیسے میں نے کہا کہ کے پی کا صوبہ موسٹ چیلنجنگ ہے اور اس کے بعد بلوچستان کا ہے وہ کیسے بچارے پرفارمنس کریں آج بھی انہوں نے دو دو عدالتوں میں پیشیاں بھگتی ہیں لیکن سمینہ دیکھیں عدالتوں میں پیشی کی اگر بات ہے یا وارنٹ کی بات ہے تو وہ وزیر عظم نے تو نہیں ان کے وارنٹ نکلوائے عدالتی نظام دیکھیں ایک سیکنٹ میں اس میں ایک صرف بات کہوں گی جب پی ایم ایل این زیر عداب تھی تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ عدالتوں میں قانونی طریقے سے لوگ جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ بلکل ہم جو پارٹیز کی جو شفٹ ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں آج ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سب کچھ قانونی ہو رہا ہے اس وقت عمران خان کو یہ لگ رہا تھا کہ سب کچھ قانونی طور پر ہو رہا ہے عدالتیں اپنی ازاد ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں ازاد ہیں جائیں عدالتوں میں تو پرابلم یہ ہے بیسیکلی کہ انہیں اس وقت وہ انتقامی کاروائی لگتی تھی انہیں آج یہ انتقامی کاروائی لگتی تھی جنرل صاحب مجھے صرف اگر ایک منٹ اگر آپ موقع دے دیں صرف ایک منٹ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے اس وقت پی ٹی اے ہی کیا کہتی تھی ہم جب ماضی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ اتراز ہوتا ہے کہ جی وہ عمران خان کا تو ہو گیا اب اگلی بات کریں اب اگلی بات ہے تو عمران خان بات چھوڑ دیں اس حکومت کی بات کر دیتے ہیں کیا ایک وزیر اعلیٰ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے کس طرح نہیں ہم تو اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ انتقامی کاروائی لگتی تھی کیا پی ٹی اے ہی کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں جیسے اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ جی وہ پی ایم ایلن والے کہتے تھے کہ وہ عمران خان کیمہ پر ہو رہی ہیں دیکھیں آپ کی بات اس کو درست مان لیتے ہیں کہ ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اس کا طریقہ کا کیا ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے پاس جائیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کریں انہیں بتائیں کہ جناب یہ 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 ہمارے خلاف چیزیں غلط ہو رہی ہیں آپ اس میں ہماری مدد کریں مجھے صرف بریک کی طرف جانے میں پہلے سینیٹر صاحب سے ضرور اس پر کمڑ لیں جی سینیٹر صاحب جی جی میں آپ کو بڑی کلاریٹی کے سمینا آپ کے بڑے اچھے پروبنگ قویسچنز آپ کر رہی ہیں اور یہ کرنے بھی چاہیے تاکہ لوگوں کے مائنڈ کھلیں دیکھیں جو تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا ہر کوئی اوپر سے لے کے نواز شریف شعباز شریف مریم نیچے سے شاہد خاکان کونٹیٹ اینڈ ایوری بڈی وزن اور اس کے اوپر آپ سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ رانہ سنا اللہ کی اوپر ہیروینڈ ڈالی جس کی سزا موت ہے کیا وہ عدالت نے ڈالی تھی اور اس کا ابھی تک کوئی ثبوت اور پھر عدالتوں نے اس کے اوپر ان کو بری کیا ان کے اوپر تو یہ بالکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی لیکن آج ابھی ان کے لوگ جو زیرہ اطاب ہیں وہ اس لیے زیرہ اطاب ہیں کہ انہوں نے کنٹونمنٹ میں جا کے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر اللہ بولا اور میں نے پرسنلی جا کے وہ ڈسٹرکشن دیکھی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سر سب کے اوپر نوہ مئی کی کیسز نہیں ہیں اور ایون فران صاحب کے اوپر جو آپ بات کریں وہ نوہ مئی کی کیس میں انہیں سزا نہیں ہوئی ان کے اوپر تو ڈیر سو اور کیس بھی ہیں دیکھیں میں ڈیر سو اور کیسزوں کو چھوڑے میں یہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کیسز کے اندر کو وزن ہوگا جن میں ان کی امپلیکیشن ہوگی جس کا ثبوت ہوگا اسی پہ ان کو کس سزا ہوگی ادر وائز تو عدالتیں آزاد ہیں ان کے آت میں بھی فیصلے دوسروں کے بھی ہو رہے ہیں تو اس کے عدر یہ سرخ رو ہوں گے اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی نہ کریں گے سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام کے لیے دیکھ لیتے ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں دسکشن کو آگے بڑھائیں گے کچھ عام معاملات ہیں جن پر بستگو ہوگی ہمارے ساتھ رہے گے جو کہ چودری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو میں زرہ ایک شورٹ سا کمنڈ ان سے ضرور لوں گی ڈاناللو کی ہرنگ کے بارے میں اور پھر آگے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے چوئی صاحب آپ کی آنے سے پہلے بھی ہم سینیٹر عبدالقیوم صاحب سے بات کر رہے تھے رمان صاحب نے اس پر اپنی اپنی poss medan آپ بھی پلیز کہیے گا یہ جو ڈاناللو کی ہیرنگ ہے اس کو ہر کوئی اپنے انداز سے انٹریٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی دیکھ لیں یہ جو سارا معاملہ ہے نیراتیو ہے وہ ونڈکیٹ ہوگیا ہے PTI یہ کہتی ہے کہ دیکھ لیں دعناللی کے اوپر انہوں نے ہماری بات مان لی وہ کہتی ہے دیکھ لیں جی صایفر کے اوپر انہوں نے ہماری بات مان لی تو how do you see it یہ کس کے موقف کے قریب تر لگا آپ کو اور overall اس کا impact آگے کیا ہوگا پی ٹی آئی نے کافی اچھی campaigning کی وہاں پہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو امریکن overseas تھے انہوں نے بڑا pressure ڈالا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ یہاں پر آ کر سوالوں کے جواب دیں کانگریس کمیٹی میں تو یہ کتنی بڑی کوئی success ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ success تو definitely بڑی ہے کیونکہ congressional hearing ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی elections ہیں لیکن جب election کا مال ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں تک ڈالل لوگ کا cipher کے مطابق جو بیان ہے وہ تو آپ ایسے کہیں کسی کا کسی بھی مجرم سے آپ پوچھیں تو آپ جب انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے عزام ہے آپ قبول کرتے ہیں تو کون قبول کرتا ہے وہ تو کوئی اس طرح کی hearing اس کے معاملے پر نہیں ہوئی اور جو under security ہیں اس state کے وہ کیونکہ cipher کی تو جو contents ہیں وہ تو ویسے بھی leak ہو چکے ہیں سو وہ کوئی ان کی کیا ان کو کوئی deny کر دے دیکھے سامنے میں تو اس کا تو کوئی وجہ نہیں بنتی جہاں تک ہے ریگنگ کا question تو یہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک successful campaign کر کے ایک lobbing کر کے امریکہ میں جو lobbing ہے وہ ہی کام کرتے ہیں جو lobbyist ہیں جس کو ہمارے کچھ گزرا جو ہیں وہ مطلب میں حیران تھا شرجیل انہاں مہمن لگے ہوئے تھے اس پر تنقید کرنے ہیں حالانکہ مارک کیلن سے وہ ساری عمر زرداری صاحب کے اور پیپس پارٹی کے وہاں پہ lobbyist رہے ہیں بلکہ ان کی payments بھی سرکاری خزانوں سے ہوتی رہی ہیں اس کا جو case ہے وہ collection commission case ہم نے پڑھا ہوا ہے تو یہ lobbyist کے ذریعے کی ہیں اور انہوں نے اس میں جو rigging ہے اس کے اوپر وہاں پہ بڑا ایک اٹھایا بھی اس issue کو اور پھر یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سمینہ وہ live چلا کہ کتنی congressional hearings ہیں وہ live چلتی ہیں پھر پاکستان کے معاملے پہ وہاں پہ کچھ senators ہیں جنہوں نے پہلے بھی آواز اٹھائی تو وہ election rigging پہ ایک جو ابھی تک پی ٹی آئی کا جو مسئلہ یہ ہے ابھی تک ان کو سوئی میں نہیں آتی کیونکہ وہ second 30 year کے وہ leader ہیں ڈانلڈ لو نے کہا کہ election commission جو ہے وہ تحقیقات کرے تو پی ٹی آئی کی تو شکایتی election commission کے خلاف ہے تو اس کو مطلب وہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک case میں خود ہی جو ہے judge and jury بن کے بیٹھ جائیں اور آپ فیصلہ کریں تو election commission تو نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا judicial commission بنے تو judicial commission میں عمران کان صاحب نے تو فائزیسا صاحب کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے بلکل ادم اعتماد بھی کیا ہے نہیں نہیں کہ تو پھر تو ہی سوال آئے گا کہ نہ judicial commission بنے نہ election commission تحقیقات کرے تو پھر کس سے کرانی ہے نہیں نہیں independent judicial commission بنے نا یہ کیسے ہو سکتا کہ جس کے اوپر آپ کو ادم اعتماد ہو وہ judge بیٹھ میں میٹھے فیصلہ کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے صاحب انہیمہ حان صاحبہ کی سربرائی میں commission بنا دیں پھر ٹھیک ہے وہ سربرائی بنا دیں صاحب تو اسی کم از کم مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ بہتر فیصلہ کریں گے سر گزارش یہ ہے کہ نا چیف جسٹس کی آپ مانتے ہیں نا چیف election انہوں نے ایک فیصلہ sign کیا ہوا ہے وہ case نہیں سن سکتے ہیں نایو پی ٹی آئی کا اور ان کو نایو کسی judicial commission کی سربائی کر سکتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اعتراضات ہیں اور وہ بڑے valid اعتراضات ہیں سر جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا سیم یہی چند مینے پہلے مسلم لیگ نون والے کرتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے یہ بائز ہیں یہ سن نہیں سکتے یہ پارٹی ہیں فلان ہے اس سے پہلے افتحار چوزنی صاحب کے بارے میں بھی یہ باتیں ہوتی تھی جسٹس آصف صاحب جوز آصف صاحب کے بارے میں بھی ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سب کے بارے میں ہوں گی تو پھر ہم تو سب عدالتیں بند کر دیتے ہیں کسی بھی جا جی نے کسی بھی پارٹی کا نشان نہیں چھینا ہے یہ فیصلہ کبھی نہیں ہوئی کبھی الیکشن سے ہاؤس نہیں کیا ہے تو چلے کسی نے کسی کو ناہل کر دیا سر گزارش یہ ہے کہ فیصلہ نقصان ہی پنچان ہے نا کسی طرح سے بھی کسی کو ناہل کر دیا کسی کو کامے پہ ناہل کر دیا کسی کا نشان لے لیا نہیں وہ بلکل نواشنی صاحب کی سزا ٹھیک ہے اس میں غلط انٹرپٹیشن ہے کہ کامے پہ وہ ان کی سزا بلکل پرنامہ پیپرز کے سکینڈل پہ بلکل میرٹ کے اوپر ہوئی ہے اور جو ان کی سزائیں جس طرح سے معاف ہوئی ہیں یہ بلکل غیر قانونی ہے یہی تو بات ہے چوئی صاحب کہ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ میرٹ پہ ہے سر ہمیں پسند نا پسند کی بات نہیں ہے کیا پنامہ پیپر یو ادھر سے آیا تھا دیکھیں نہ کچھ حقائق ایسے ان کو فالس کمپیریزن میں نہیں لے کے جانا چاہیے فالس کمپیریزن میں جانے سے جو چیزیں ہیں وہ ذرا مڈی ہو جاتی ہیں وہ تو پاکستان سے آیا تھا وہ تو انٹرنیشنلی ایک سکینڈل آیا پنامہ صرف نواز شریف کا یاد تھا یا اور بھی اس میں لوگ تھے جو بھی تھے وزیراعظم تو نواز شریف تھے سب سے زیادہ امپورٹنڈ رسپانسپل آدمی ہوتا ہے وہ تو بہت وزیراعظم ہوتا ہے اور کیا پھر وزیراعظم کو ان کو نواز شریف کو ونڈیکیٹ کیا عوام نے دوزار چوبیس میں دیکھ کیا دونوں سیٹیں آر گئیں یہ تو آپ کہہ رہے نا دونوں سیٹیں آر گئیں نہیں اس میں آپ دیکھ لیں کیا وہ فارم فارٹی فائیو نکل آلیں وہ بھی نکل آلیں اور ایک تو سیٹ مانسرے کی آر گئیں دوسرے پر شدید قسم کے تحفظات ہیں وہ ہی ہے نا کہ یہ کرنے وہ کرنے وہ نکلوالیں اصل ایشیو تو یہ ہے کہ اس طرح تو پھر سارا کوئی دور پر شکل تارے گی کچھ تو کرنا ہے نا یہ تو نہیں کہنا کچھ بھی نہ کریں نہیں تو پھر الیکشن کمیشن پر یقین تو کریں نا ادالتوں پر یقین کریں جیڈیشل کمیشن پر تو وہ کہہ رہے ہیں خود بھی پیٹی آئی والے کہہ رہے ہیں صرف وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کی صبرہ ہی نہ کرے ادروائز وہ باقی جو ججز ہیں اپنی مرضی کا جج ہو اپنی مرضی کا وکیل ہو اپنی مرضی کے نہیں بنائیں بس اللہ اپنی مرضی کے کون سا جج ہو ساری یہ تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے نا میں نے تھوڑا کرنا ہے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک لے لیتے ہیں بریک لے کے واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ذرا کے پی حکومت اور جو اس وقت ایک وفاق میں یا سمجھنے پنجاب میں کچھ ایسی مہازرائی اور تند و تیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد مارے ساتھ رہے گئے جی ویلکم بیک ناظرین اور بات کر لیتے ہیں کچھ کے پی اسیمبلی کے معاملات پہ عمران صاحب کے پی اسیمبلی جو ہے وہ اجلاس نہیں بلا رہے سپیکر گوورنر کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلائیں حلف پرداری ہو بزائر یہ لگ رہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ایکسٹرا ملی ہیں اوپزیشن جماعتوں کو ان کی ہلف پرداری نہ ہو اس لیے سپیکر اجلاس نہیں بلا رہے اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے ان کا ارادہ بھی یہی رہز رہے تو آپ کو یہ محاضر آئی کدھر جاتی نظر آ رہی ہے سمینہ محاضر آئی کا کبھی بھی کوئی پوزیٹیو ریزرٹ نہیں نکلتا اچھا کتنی دیر سپیکر اجلاس نہیں بلائیں گے کیا سینٹ کے انتخابات میں بھی سن ہی لینے دیں گے کیا سینٹ ہم ان کا پلان یہی ہے نا کہ سینٹ کے انتخابات میں جو ایکسٹر نشست مالے ہیں وہ حلف نہیں لیا ہوگا تو وہ ووٹ کاس نہیں کر سکے اب ایشو یہ ہے نا پھر وہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا عدالتوں میں پھر ہوگا کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے کیا ہوگا تو یہ پجابی کے اندرے کرماسی وجہ رہے گا یعنی کوئی سمجھ نہیں آئے گی دیکھیں اس طرح ملک چلتے نہیں سوسائٹی ہیں اس طرح سے چلتی نہیں ہیں آپ کے جو اترازات ہیں بلکل ٹھیک ہیں آپ اگر کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ تو پھر سارے ملک میں ہوئی ہے صرف کے پی میں تو نہیں ہوئی ان کا زور وہاں چلتا بچاروں کا کیا کریں اس طرح سے پھر کیا ہوگا اور کیا زیادتی ہوئی ہے تو برداشت کریں نہیں برداشت نہیں دیکھیں کارونی راستہ اختیار کرنے پھر اس طرح کے بات ہوگی تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے پھر وہ شور مچائیں گے کہ یہ ہماری قومت حتم کر دیا گورنر راج لگا دیا اب اگر اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا جائے گا تو پھر کتنی دیر تک وفاق بھی انتظار کرے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبہ جو ہے دونوں کو مل بیٹھ کے اس کا حل کرنا چاہیے اور چیزوں کو پوزٹیف وی میں حل کریں تاکہ آگے کی طرف بڑھیں ملک پہلے علاق دیکھیں کیا ہے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں جنرل صاحب ابھی بلکو ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کیپی ملک میں تو ہے کیپی میں زیادہ مسائل ہیں چودری صاحب آپ کی اس پر قانونی رائے کیا ہے کیا اس بات کا مجاز ہے سپیکر کہ وہ اجلاس نہ بھلائے اور نہ حلف اٹھانے دے جو راکین اٹھا سکتے ہیں حرف اس طرح تو انہیں سینٹ الیکشن سے باہر کر رہے ہیں بھلے وہ فیصلہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے وہ بحث اپنی جگہ لیکن بظاہر تو فیصلہ وہی پریویل کر رہا ہے پشاور آئی کوٹ نے وہی فیصلہ دیا ہے سمینہ سیاسی معاملات ہیں ان پر قانون کی اتنی زیادہ بس بات ہوتی ہے قانون جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ امپورٹنٹ خیال نہیں کیا جاتا تو سیاسی معاملات ہیں ظاہر ہے جس طرح سے وفاق میں اور پنجاب میں یا دوسرے صبح میں ان کو جو ہے رگڑا لگ رہا ہے جہاں پر ان کا بس چلے گا وہ بھی کریں گے وہ جلاسو بلانا چاہیے جلاسو بلا لینا چاہیے سپیکر صاحب کو اور جہاں تک حلف کی بات ہے تو حلف کی تو ایک ضروری ہوتا ہے ویسے ہر لیکن جس طرح کیا یہ مخصوص نصیستوں کی بندر بانڈ کی گئی ہے اس کو تو آپ نہیں کر سکتے نا کوئی ایمین اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے فرگو تو نہیں کر سکتے جو اترازات ہے وہ تو کافی ویلیڈ اترازات ہے تو اینیوئیز جلاسو بلانا سپیکر کو چاہیے اور بلا کے جو پھر اس کے مطابق کرنے فرنسا چودری صاحب یہ پیٹ ہے یہ اس وقت پالیسی لگ کیا رہی ہے کیونکہ ایک طرف جاتے ہیں وہ پالیسی کے ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے نہیں میں یہی کہہ رہی ہوں گرنپور صاحب شباہ شریف صاحب سے جا کے ملتے ہیں باہر میں آکے باہر اچھی باتیں کرتے ہیں آج پھر ان کو کہہ دیا یہ فارم فٹ سیون والا وزیراعظم ہے یہ یہ ہے اور پھر کل دھمکی بھی لگا دی کہ پھر اگر آپ ہمارے وارنٹ جاری کریں گے تو پھر ہم بھی آ سے کروا دیں گے تو یہ مفامت انہوں نے کرنی ہے یا مضامت کرنی ہے یہ کچھ ڈیسائیڈ کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے نہیں وہ پیٹی آئی کا تو صاحب کتاب اس وقت یہ ہوا ہوا ہے کہ ہیرو فلم کا ہیرو اندر ہے تو ابھی جو ہے وہ کوئی کریکٹر ایکٹر ہے کوئی آئٹم نمبر ہے کوئی اس طرح سے چل رہا ہے کام وہ تو جب حمران خان صاحب باہر آئیں گے تو کلائمیکس ہوئی ہے تو یہ ساری فلم چل رہی ہے وہ امین آئی تنک دیکھیں امین گھنڈاپور وزرعظم کو تو ملیں گے وزرعالہ جو ہے وہ صوبے کے وہ تو ایک سسٹم کے اندر ان کو ملنا تو پڑے گا باقی سیاست بھی کرنی ہے اپنے ووٹرز اپنے ممبر بھی سمالنے ہیں پارٹی بھی سمالنی ہے وہ ڈائلاؤگ بازی تو ہوگی باہر میں اور وہ اس طرح سے چلے گا معاملہ وہ اندر جو ہیں وہ معاملات کسی اور طریقے سے چلیں گے باہر کسی اور طریقے سے چلیں گے اس پہ بھی مجھے تھوڑا رائے دیجئے گا چوہ صاحب یہ جو خان صاحب کی ملاقات کرانے کا معاملہ ہے اس کے اوپر سپریٹینڈنڈ ڈیالا جیل جو ہیں اب ان کو ادھر ادھر سے بڑے نوٹس آ رہے ہیں عدالتوں سے بھی اور ویڈیو لنک پہ بھی وہ ملاقات نہیں کرا رہے ہیں ویڈیو لنک پہ حاضری بھی نہیں لگوا رہے اور جو پرسنل ملاقات ہے وہ بھی نہیں ہوتی ان پرسنل بھی نہیں ملاقات ہوتی تو یہ صورتحال جو ہے اس پر آج جج صاحب نے بہت سخت ریمارکس بھی دی ہیں اسلامباد کے جج صاحب نے تو یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کیوں ملاقات نہیں کروائی جاری اس کی اوپر پابندی کی اب کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے دیکھیں اس کی وجہ تو جو ایک تو جس اس حاق صاحب نے جو بیان کی ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی اور سے حکمات آتے ہیں اور وہ حکمات رسیو کر یا دینے کا مقصد تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سینٹ کا الیکشن ہے یا جو بھی ایک پلٹیکل پراسس ہے اس سے وہ سائیڈ لائن رکھنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے ملاقاتیں جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں پلٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ تو کنفیون جو ہے پرویل کرتی ہے تو اگر کسی کو اجازت نہیں ہوگی جو ان کی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کو ملنے کی تو پھر کنفیون تو پرویل کرے گی اور وہی ایک وجہ ہے کہ وہ کل بھی میں نے آتی خان کو سنا کسی شو میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کا جو چینل ہے اس پر احمد رحمد نہیں ہو رہا کیونکہ وکیلوں کی ایکسس ہو جاتی ہے تو وہ کلا جا کے اپنے اپنی مرضی کے ظاہرہ بریفنگ دیتے ہوں گے اور پھر وہی باتیں جو ہے بار آکے کر دیتے ہیں تو وہ کوئی ایک یونیفارم جو سلسلہ پہلے چال رہا تھا پی ٹی آئی میں کبھی وہ تو ہے نہیں اب تو جتنے ہموں اتنی باتیں ہیں اور جس کا جو اب دل کرتا ہے وہ شام کو میڈیا اٹینشن لینے کے لیے کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ کیونکہ وہ کسی کی ایکسس ہوتی ہے تو وہ ڈسکشن بھی ظاہرہ ہے پی ٹی آئی کو ریلیمنٹ بھی رکھنا ہے امنان صاحب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مفامت ہونی چاہیے باتچیت ہونی چاہیے اور پھر جس سے مفامت کرنی ہے جس سے باتچیت کرنی ہے اس سے بات اس کے پارٹی ممبرز کو نہیں آپ کرنے دے رہے تو کیسے سیاسی پروسس آگے بڑھے گا یہ تو بات بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کسی کو ملنے نہ دیں یہ تو ہر قیدی کا حق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر قیدی کا حق ہے لیکن مفامت کی جو بات کرتے ہیں باتچیت کی جو بات کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو باہر ہیں وہ تو یہ بات کرتے ہی نہیں کہ اندر والوں سے بات کر دی ہیں نو مہی والوں سے اصل تو بندہ وہی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نو مہی والوں سے تو بات ہوگی نہیں بات ہوگی دوسروں سے اب معاملہ یہ ہے کہ جو اصل بندہ ہے وہ اندر رہتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اصل بندہ میسیج کیا دے رہا ہے ابھی تک دیکھیں ریاست کو جو میسیج ہے ان کی طرح سے وہ میسیج دے رہا ہے کہ جی تو اسی جو مرضی کر لو میں تھے متھ ہی لانا ہے اور ڈالا ہی رکھنا ہے تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ اس طرح سے تھوڑا سا خود بھی اس بات کو کریں کہ اپنی کوئی ایک جیسٹر تو ایسا شو کریں کہ جس سے محسوس ہو کہ وہ بھی کوئی باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی مفامت کے لیے راضی ہیں وہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر اسی طرح سے ہوگا تو پھر مفامت نہیں ہوگی پھر معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں گے اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سے زیادہ جسٹر سیمران صاحب انہوں نے دینا ہوتا ہے جو پاور میں ہوتے ہیں جو بندہ پہلے جیل میں تڑا بیٹھا ہے بیچاروں اس نے کیا جیسٹر دینا ہے وہ تو آپ کے رحم و کرم پر ہے جیل میں ہے جو قیدی ہے وہ تو آپ کے رحم و کرم پر ہے جیسٹر تو آپ نے دینا ہے جو پاور میں نہیں لیکن جو قیدی ہوتے ہیں دیکھیں آپ ہسٹری اگر دیکھیں تو بہت سارے جو سیاسی سیاسی لیڈر کیا ہوتا ہے سیاسی لیڈر جتنی بڑی تحریکیں چلیں ان میں سے دیکھیں کتنی جیل کے اندر بیٹھ کے چلیں اور کس طرح سے چلیں اور انہوں نے کس طرح سے پوری تبدیلیاں لے آئے ہیں دنیا میں یہ بات نہیں ہے نیلسل منڈیلا کو دیکھ لی وہ انقلاب لے آئے ہیں بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس میں آپ کو ایک لیڈر کو اس طرح کا رہنمہ والا کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے ہرون ایک ڈاسہ بھڑھ کے سیاست نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا چلیں جی پروگرام کا باہت ختم ہو گیا پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ